اسلام علیکم بلکم تو دی ایونتھ لیکچھر آف 500 امپورٹن سینٹنس لیکچھر سیریز برادتے ہیں بے نور انگلیش اکیمی ایک اول سینٹنس جو ہمیں گے کہتے ہیں اس کا چہرہ شرم سے سرختہ اس کا چہرہ شرم سے سرختہ بہت سرختہ کہتے ہیں شرمانے کو اس کا چہرہ شرم سے سرختہ اگر ہم کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ہم کہیں گے اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو ہم کہیں گے اگلا سنٹین سے کیا آپ اس آدمی کا علیہ بیان کر سکتے ہو جسے آپ نے دیکھا تھا اور سا سی کا سیکن فارم ہے سی کے تہیں دیکھنے کو کیا آپ اس آدمی کا علیہ بیان کر سکتے ہو جسے آپ نے دیکھا تھا نیک سنٹین سے اس کی بڑی باری آواز ہے اگلا سنٹین سے تمہارے آپ گندے ہیں جاو انہیں دو گو انڈ واش دم گو انڈ واش کہتے ہیں دونے کو اس کے مسائل نے اس کی سیحت پر برا اثر ڈالا ہے his problems had a bad effect on his health guys problems کہتے ہیں مسائل کو اور effect کہتے ہیں اثر کرنے کو his problems had a bad effect on his health guys اگر ہم کسی لڑکی کی بات کر رہے ہوں تو ہم کہیں گے her problems had a bad effect on her health اگلا سنٹین سے کیا تم کچھ کھانا چاہتے ہو do you want something to eat اگلا سنٹین سے تمہیں چاہیے کہ اپنا وقت مزید کارامت طور پر کام میں لے آو you must use your time more efficiently efficiently کہتے ہیں کسی چیز کو کارامت طور پر کام میں لانا you must use your time more efficiently تمہیں چاہیے کہ اپنا وقت مزید کارامت طور پر کام میں لاؤ اگلا سنٹین سے کیا کوئی اور بھی دعوت پر آ رہا ہے is anyone else coming to the party is anyone else coming to the party اگلا سنٹین سے سڑک کے دونوں طرف درخت ہیں there are trees along either side of the street guys either side کہتے ہیں دونوں طرف سے there are trees along either side of the street سڑک کے دونوں طرف درخت ہیں اگلا سنٹین سے تم ناشتے میں انڈے اور پل کانا چاہوگے guys یہ سوال یہ سنٹین سے تم ناشتے میں انڈے اور پل کانا چاہوگے do you want eggs and fruits for breakfast guys breakfast کہتے ہیں ناشتے کو اور egg کہتے ہیں انڈے کو do you want eggs and fruits for breakfast تم ناشتے میں انڈے اور پل کانا چاہوگے اگلا سنٹین سے ہم نے میٹے کے طور پر آئیس کریم کائی we had ice cream for dessert guys dessert کہتے ہیں میٹے کو کانے کے بعد جو میٹہ کائی جاتے ہیں اسے کہتے ہیں dessert we had ice cream for dessert اگلا سنٹین سے حالانکہ موسم خراب تھا ہم نے پھر بھی باہر جانے کا فیصلہ کیا we decided to go out despite the bad weather because despite is a very good word despite کہتے ہیں حالانکہ حالانکہ موسم خراب تھا despite the bad weather we decided to go out ہم نے پھر بھی باہر جانے کا فیصلہ کیا اگلا سنٹین سے وہ نوکری کے لیے اتنی تڑپ رہی ہے کہ کہیں بھی کام کر لے گی she is so desperate because desperate کہتے ہیں کسی چیز کے لیے تڑپنا شدت سے کسی چیز کو چانا she is so desperate for a job that she will work anywhere وہ نوکری کے لیے اتنی تڑپ رہی ہے کہ کہیں بھی کام کر لے گی اگلا سنٹین سے میں ایسے لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں i despise people who tell lies guys despise کہتے ہیں نفرت کرنے کو i despise people who tell lies میں ایسے لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں اگلا سنٹین سے وہ مایوسی کا شکار تھا کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ رہنے کی جگہ تھی he was in despair guys despise کہتے ہیں مایوسی کا شکار ہونا he was in despair because he had no money and nowhere to live وہ مایوسی کا شکار تھا کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ رہنے کی جگہ تھی اگلا سنٹین سے جنگ کے بارے میں وہ فیلم بہت گمزدہ کرنے والی تھی that film about the war was very depressing guys depressing کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو گمزدہ کریں that film about the war was very depressing جنگ کے بارے میں وہ فیلم بہت گمزدہ کرنے والی تھی اگلا سنٹین سے سردی کا یہ موسم مجھے سچ مچھ اداس کر دیتا ہے this cold winter weather really depresses me guys depress کہتے ہیں پریشان کرنے کو یا اداس کرنے کو this cold winter weather really depresses me سردی کا یہ موسم مجھے سچ مچھ اداس کر دیتا ہے اگلا سنٹین سے میرے دانت میں درد ہے i have got too thick لہذا میں دنتانساز کی پاس جا رہا ہوں so i am going to the dentists guys dentists کہتے ہیں دنتانساز کو اگلا سنٹین سے انہوں نے کرکی توڑنے سے انکار کیا they denied breaking the window اگلا سنٹین سے جنگ کے خلاف ازاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا thousands of people demonstrated against the war guys demonstrate کہتے ہیں مظاہرہ کرنے کو thousands of people ازاروں لوگوں نے thousands of people demonstrated against the war اگلا سنٹین سے میری موٹر کار میں ایک طرف بہت بڑی ڈبک پڑ گئی ہے there is a big dent in the side of my car اگلا سنٹین سے یہ سوپ بہت مزیدار ہے this soup is delicious best delicious کہتے ہیں مزیدار کو یہ سوپ بہت مزیدار ہے this soup is delicious اگلا سنٹین سے اس نے منیجر سے ملنے کا مطالبہ کیا she demanded to see the manager as demand کہتے ہیں مطالبہ کرنے کو she demanded to see the manager اگلا سنٹین سے ہم ایک پرلتھ چھوٹے ہوتل میں ٹھہ رہے we stayed in a delightful little hotel we stayed in a delightful little hotel ہم ایک پرلتھ چھوٹے ہوتل میں ٹھہ رہے اگلا سنٹین سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ روٹی ہم تک پہنچائی جائے we are waiting for a delivery of bread we are waiting for a delivery of bread اگلا سنٹین سے میری جلد بہت نازک ہے i've got a delicate skin as delicate کہتے ہیں نازک کو skin کہتے ہیں جلد کو i've got delicate skin میری جلد بہت نازک ہے اس لیے میں خاص قسم کا سابن استعمال کرتی ہوں so i use special soap اگلا سنٹین سے تمہارے خیال میں کیا یہ کوئی آدھسہ تھا do you think it was an accident نہیں مجھے یقین ہے یہ جانبوجھ کر کیا گیا تھا no i'm sure it was deliberate guys deliberate کہتے ہیں کہ اس چیز کو جانبوجھ کر کرنا i'm sure it was deliberate مجھے یقین ہے یہ جانبوجھ کر کیا گیا تھا اگلا سنٹین سے چند دن پہلے میں کوئٹا گیا تھا i went to کوئٹا the other day اگلا سنٹین سے میں امید کرتا ہوں کہ کسی دن کینیڈا جاؤں گا i hope to visit کینیڈا one day guys hope کہتے ہیں امید کرنے کو i hope to visit کینیڈا one day میں امید کرتا ہوں کہ کسی دن کینیڈا جاؤں گا اگلا سنٹین سے ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے they have two daughters and a son as daughters کہتے ہیں بیٹی کو اور son کہتے ہیں بیٹے کو اگلا سنٹین سے پورا گھر تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا the wall house was in darkness guys darkness کہتے ہیں تاریخی کو the wall house was in darkness پورا گھر تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا اگلا سنٹین سے اپنا آدھ پانی میں ڈبو کر دیکھو کہ وہ کتنا گرم ہے dip your hand in the water to see how hot it is guys dip کہتے ہیں ڈوبو کر اپنا آدھ پانی میں ڈوبو کر دیکھو کہ وہ کتنا گرم ہے dip your hand in the water to see how hot it is اگلا سنٹین سے امتحان بہت مشکل تھا the exam was very difficult guys difficult کہتے ہیں مشکل the exam was very difficult اگلا سنٹین سے آج ہمیں انگلیش کا عملہ ملا تھا we had a dictation in english today guys dictation کہتے ہیں عملہ کو آج ہمیں انگلیش کا عملہ ملا تھا we had a dictation in english today اگلا سنٹین سے اس نے اپنی زندگی گریبوں کے لیے واقف کر دی she devoted her life to helping the poor guys devote کہتے ہیں واقف کرنے کو she devoted her life to helping the poor اس نے اپنی زندگی گریبوں کے لیے واقف کر دی اگلا سنٹین سے بچے بڑے ہو کر جوان آدمی بن جاتے ہیں children develop into adults guys adult کہتے ہیں جوان کو اگلا سنٹین سے اس نے کامیاب ہونے کا زبردست عظم ظاہر کیا ہے she has shown great determination guys determination کہتے ہیں عظم کو she has shown great determination to succeed اس نے کامیاب ہونے کا زبردست عظم ظاہر کیا ہے اگلا سنٹین سے وہ جب بلاخر اپنی منزل پر پہنچے تو بہت تکے ہوئے تھے they were very tired when they finally reached their destination they were very tired guys tired کہتے ہیں تکنے کو they were very tired when they finally reached their destination destination کہتے ہیں منزل کو اگلا سنٹین سے مجھے تفصیل کے ساتھ اپنے پروگرام کے بارے میں بتاؤ tell me about your plan in detail as detail کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ tell me about your plan in detail اگلا سنٹین سے full بنتا اس لئے ہم کو دوسرے لمبے راستے سے آنا پڑا the bridge was closed so we had to make a detour اگلا سنٹین سے علی اپنے بیوی بچوں کو بے انتہا چاہتا ہے علی is devoted to his wife and children علی is devoted to his wife and children guys devote کا ایک اور معنی بھی ہے devote کہتے ہیں کسی چیز کو بے انتہا چاہنا علی is devoted to his wife and children علی اپنے بیوی بچوں کو بے انتہا چاہتا ہے اگلا سنٹین سے آدمیوں جانوروں اور پودوں کو اگر پانی نہ ملے تو وہ مر جاتے ہیں آدمیوں جانوروں اور پودوں کو اگر پانی نہ ملے تو وہ مر جاتے ہیں اگلا سنٹین سے سیعت مند گزہ کانا بہت اہم ہے it is important to have a healthy diet healthy diet کہتے ہیں سیعت مند گزہ کو it is important to have a healthy diet سیعت مند گزہ کانا بہت اہم ہے اگلا سنٹین سے وہ گھر پر بہت خاموش رہتا ہے لیکن اسکول میں اس کا رویہ مختلف طرح کا ہے میں دن کے وقت پڑھنے کو اور شام کے وقت باہر جانے کو ترجیح دیتا ہوں I prefer to study in the day time and go out in the evening گز پریفر کہتے ہیں ترجیح دینے کو I prefer to study in the day time and go out in the evening اگلا سنٹین سے ہم نے پولوں سے کمرہ سجایا we decorated the room with flowers we decorated the room with flowers گز ڈیکوریٹ کہتے ہیں سجانے کو اگلا سنٹین سے مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے I am delighted to meet you گز ڈیلائٹ کہتے ہیں بہت زیادہ خوش ہونا I am delighted to meet you اگلا سنٹین سے اس نے ہمیں کھانا پکا کر دکھایا He gave us a kokori demonstration گز ڈیمانسٹریشن کہتے ہیں کسی چیز کو کھر کے دکھانا He gave us a kokori demonstration اگلا سنٹین سے تمہاری مدد سے بڑا فرق پڑا ہے Your help has made a big difference اب میں اس کام کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ گیا ہوں I understand the word much better now I understand the word much better now جی نازمی This was the 11th lecture of 500 important sentences lecture series brought to you by Noor English Academy Guys اس lecture میں ہم نے سکھایا آپ کو 50 important sentences 50 important vocabularies and 50 important pronunciations اگر آپ نے ہمارے پہلے lectures نہیں سنے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پہلے lectures کا لنک دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے lectures آپ تک regularly پہنچ سکیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن دبائیے موسیقی